السلام علیکم ناظرین کیا سبھی لوگ میرے آپ سے لوگ خیلی سے ہوں گے اگر آپ لوگ میں چاہے پہنے ہیں تو بڑا ہماری چاہے کو سبسکرائب کریں کراچی کے موسم کے سبڈیٹ دیکھنے کے لیے میرے جانب کو سبسکرائب کرنا مربولے کو ویڈیو کو لائک اور شیکھ کرنا بھی مربولے کو اور سہا ساتھ گھنٹی کا پٹن بھی دبا دے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو ہرار والی میری نئی ویڈیو کو نیٹفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا تو آپ لوگ کراچی کے موسم کے اپڈیٹ بروقت جا سکیں گے چاہے چلتے ہیں کراچی کے موسم کے جانب کراچی کے موسم کے سبڈیٹ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم آپ لوگ کو بتایا تھے کہ پچھا جو سسٹم تھا اس کی وجہ سے کراچی مبارش کی نئے نہ ہونے کی وجہ کیا تھی میں آپ لوگ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایم جیو ویپس کے کمزور ہونے کی وجہ سے کراچی سے میں سن کے اوپر نیچری سطح پر خوشکواؤں کا راشتہ جس کی وجہ سے بادل جو تھے بارش بسانے والے طاقتور بادل پیچھے مغربی سسٹم کے طاقتور مغربی سسٹم کے بلوچستان کے جنوبی علاقے مکران اور گوادر تک محدود رہے ہم نے گوادر سے کافی فلوڈنگ اربیم فلوڈنگ کی اطلاعات محصول ہوئی ہم نے کل اپنے چینل پر کچھ شوز بھی اپلوڈ کے تھے کہ گوادر میں کیا صورتحال تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ گوادر میں کافی شدید قسم کی بارش ہوئی ہے اس سسٹم سے جو بھی آیا تھا تاہم اس نے کراچی کو سکپ کیا جس کی وجہ جس کی آہم وجہ نیچری سطح پر خوشکواؤں کا ہونا تھا سسٹم میں ہمیں امید ہے کہ ایم ڈیو ویپ سازگار فیس میں جانے کا امکان ہے اور ساتھ اس ہے پولر وارٹس کے کمزور ہونے کی وجہ سے کل سے لے کر اتوار تک ایک طاقتور مغربی سسٹم کی آمد ملک میں ہوگی جس کی وجہ سے ملک کے مختلف شرم میں گرد چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ مختلف شرم میں کہیں تیز کہیں مستردار بارشیں ہوں گی ازام پارپار شریف برفاری اور کہیں کہیں زالہ باری ہونے کے بھی امکران موجود ہیں یہ سسٹم داخل کہاں سے ہوگ اور کراچی میں اس سسٹم سے کیا ساتھ رہے گی اس پر ہمیں ایک نظر دال لیتے ہیں تو ناظرین یہ رہا گوادہ جا پہ ہمیں کافی اربم فرڈنگ کی اس وقت ریپورٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ شہروں نے ہم نے گھر بھی خالی چھوڑ دیاں وہاں پہ کافی اس وقت شدید قسم کی موسمی حالات ہے اور وہاں گوادہ کا زمینی ریابتہ بھی دنیا سے منقطع ہو چکا ہے زمینی ریابتہ اس کے بعد سے وہاں کے شہروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل جو مغربی سسٹم ہے طاقتور مغربی سسٹم جو دوسرا مغربی سسٹم ہے وہ گوادہ کے راستے داخل ہوگا دین یہ پھر کراچی کی جانے موف کرنا سٹارٹ کر دے گا اور ہمیں امیر ہے کہ اس سسٹم سے کراچی میں کافی اچھی بائش ہوگی میں آپ لوگ کو ونڈی کی سکرین پر شو بھی کر دیتا ہوں جس وقت ہمارے پاس پروڈیکشنز آ رہی ہیں تو ناظرین دیکھیں وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سسٹم کراچی کے بالکل قریب آئے گا اور کراچی میں داخل ہوگا کراچی میں کافی تیز قسم کی بائش کا سبب بنے گا نہ صرف کراچی سن کے باقی علاقے جو ہیں جس میں حیدر آباد نوری آباد تھٹا گارو اور کیٹی بندر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی مٹیاری کے علاقے عبدین کے علاقے ڈگری میری پرو خاص کے پرو شہدہ پور کے عمر کوٹ کے جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی کافی اچھی اور تیز قسم کی بارش ہونے کے امکران موجود ہیں واپس ہم کراچی کی جانے موف کر جاتے ہیں کراچی میں اس سسٹم کب اپروچ ہوگا بات کرتے ہیں اس پر تو ہمیں امید ہے کہ کراچی کو یہی طاقتور مغربی نظام کل یعنی کل جمعی رات کی رات یا جمعے کی صبح سے متاثر کرنا شروع کر دے گا اور اس دوران کراچی میں بالوں کی آمد انہوں سٹارٹ ہو جائے گی ہمیں امید کے جمعے کی صبح سے لے کر ہفتے کی شام رات تک یہ سسٹم کراچی میں رہے گا اس دوران کراچی شہر میں وقت وقت سے گلت چمک و تیز ہماؤں کے ساتھ کئی دمیانی اور کئی تیز بارش ہونے کے امکران موجود ہیں تبکہ کئی کئی موسالہ بارش اور چند مقامات پر زیالہ باری ہونے کے بھی امکران اس دوران موجود رہیں گے اس دوران کراچی شہر کو طاقتور قسم کے گلت چمک کے شدید طوفان بھی متاثر کر ساتھتے ہیں جس سے کراچی میں تیز ہماؤں آندھی اور لائٹننگ سٹائک سونے کے خطرات رہیں گے اس دوران کراچی میں تو آپ لوگ احتیاط کرئے گا کراچی شہر میں بارش کے سب سے زیادہ امکرانات کب ہوں گے کراچی شہر میں بارش کے سب سے زیادہ امکرانات جمعے کی دوپیر اور جمعے کی رات کو ہوں گے اور جبکہ ہمیں امیلے کے ہفتے کی شام رات تک یہ سسٹم کراچی میں اپنا زور برکار رکھے گا کراچی کے مختلف راکمن وقف وقفے سے بارش کا سسرہ جاری رہے گا اس دوران ہمیں امیلے کے کراچی میں کافی اچھی بارش رہنے کے امکران موجود ہیں بارش کے بعد کراچی میں سردی کی رہر بھی آ رہی ہے اس پانی میں نظر دار لیتے ہیں جنرل راج bilingual ہمیں امیلے کے اس طاقتورد شدد کے مگریبی سسٹم سے کراچی میں جب بارش ہوگی توفانی اور موس perpendicular بارش ہوگی تو اس کے بعد ہمیں امیلے کے کراچی میں کراکردار ریکارڈ توڑ سردی کی رہر آنے کا امکان ہے سردی کی رہر کب آئی گی اس پانہ میں بات کر رہتے ہیں کراچی میں مگریبی سسٹم کے دوہر نہیں سردی کی رہر آئی گی اس دوران ہمیں امیلے کے جمعے کی دیرہ سب سے کراچی میں سیبریا کی یک بستہ ہوا ہے چلیں گے اور اس دورہ کراچی کو ریکارڈ ٹوڑ اور طاقت بار شدد کی سردی کی لہر لپیٹ میں لے لگی جس کی باری سے کراچی میں سیبریا کی یک بستہ ہوا ہے چلیں گی ہفتہ تا پیر کراچی کا کم سے کم درجہ ہے کافی حد تک گر جائے گا سنگل ڈیجن میں آ جائے گا اس دورہ ہمیں امیلی کراچی کا کم سے کم درجہ ہے ہفتہ تا پیر ساتھ سے نو ڈیگری سنٹریٹ تک گرنے قائم کا ہے جبکہ سیبریا کی یک بستہ ہوا ہے ہونے کی بارہ سے کراچی کا فیلیٹ ٹیمپیٹر ہے اس دورہ پانچ جگری سنٹریٹ تک بھی گے سکتا ہے اس ہواہ سے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس دورہ کراچی کا دن کا درجہ کتنا لے گا دن کا بھی درجہ درجہ 19 سے 23 جگری سنٹریٹ ٹک رہے گا جس کے بارے سے کراچی میں دن کے اوقات میں بھی تھنڈ کا احساس ہلکا ہلکا پھلکا رہے گا اس دورہ کراچی کو ایک تیسرا مغربی سسٹم بھی متاسک کرتا دکھائے دیر رہا ہے پانچ او چھے مارچ کے دوران تو اس ہواہ سے ہم آپ لوگ کے ساتھ آنے وای دنوں میں شیئر کرتے رہیں گے فیلار کراچی میں مارچ کا آگاز کافی اچھا ہوگا اس دوران ہمیں امید ہے کہ کراچی میں مارچ کے کئی سالہ بارش ہو کے اور سردی کے ریکارڈ ٹوٹ جانے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ مارچ کے مہینے میں اتنی شدید کولڈ ویف کا آنا اس سے بہرے شدید قسم کے مغربی سسٹم کا آنا کافی گئے معمولی ہے اور اینا اسپرٹیٹ ہے یہ تو ہم اس وائے سے بھی آپ لوگ کے ساتھ آنے وای دنوں میں اپ ڈیٹس چیئر کرتے رہیں گے کہ آج ہم موسم کے اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے میرے چاہئے گا سبسکرائب کرنا مربولی کا ہمارے ساتھ رہیں ہم پربر ہم پربر کی اپ ڈیٹس آپ لوگ کو دیتے رہیں گے تت کے لافظ آزیں پھر میں